شاب قدر کا غصول رات کے وقت ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے سنسٹ رات ختم ہوتی ہے ڈان یا فجر اگر رات کب ختم ہوتی ہے اس مسئلے کے اندر بھی آل اگرہ ٹوپک پہ اس کی اردگلت دیفینیشن رات کب ختم ہوتی ہے کبھی رات ختم ہوتی ہے سنرائز پر کبھی رات ختم ہوتی ہے ڈان پر اس مسئلے پر اس وقت نہ ہو لیتی جیسے ہی مسئلہ آتا ہے کہ شاب قدر میں 23 کو پوری رات جا کے عبادت کرنا سوا ہے فجر تک تو ہر آتنی جاگ رہا ہے نماز فجر کے بعد جو 90 منٹس یہ بھی رات تو پارٹ ہیں یعنی سورج نکلنے تک جاگے تاکہ سواب ملے یعنی فجر پڑھنی رات ختم ہو گئی اب دن نکل آیا دن چروع ہو گیا اب آپ سو سکتے ہیں ایک مسئلہ آجاتا ہے جن کو پورے اسلام میں خالی ایک ہی بات یاد ہے کہ رات کو جاگنے کا بڑا سوا تو یہاں پر اس مسئلے خسل میں رات سے مطلب ہے فجر کیا لیکن رات شروع ہونے سے تھوڑا پہلے بھی اگر خسل کریں تو جائز ہے بلکہ زیادہ بہتر یہ بات میں نکل بتائی کہ تھوڑا پہلے دردے گھنٹے اور دو دو گھنٹے یا ایک گھنٹے پہلے اگر آپ نے خسل کیا اور وہ یہاں کرنا پڑے کہ آپ ہماری مسجدوں میں تنہیں گھنٹے کا انتظام نہیں اور اچھا ہی کہ نہیں چائے گا پانی کا انتظام ہوتا دو کب یہاں چار کب وہاں کچھرا یہاں پہ ٹرائک وہاں پہ لگتا ہی نہیں کہ کسی عبادت کا سے لوگ باہر آ رہے ہیں تو اگر گھنٹے خانے ایسے بنا رہے ہیں تو برا امام مڑا جب برا تھا پر وہاں تو پانی بہت کے یہاں تکا رہا ہو ویسے شاہ فضل میں سب سے زیادہ سوا میں تئیس والے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بیت میں غصر کرو لیکن کس مسجد میں یہ انتظام ہے سوائے مکیہ اور وزینے کی یا کربلا وغیرہ کی مسجدوں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں بڑی ہے کہ آپ ایک گھنٹے پہلے غصر کریں گے کیونکہ غصر کر گیا آپ نے گھر سے نکل کے آئیں گے اس میں ٹائمز آگئے ہیں لیکن ایک گھنٹہ ٹو مچ ہے اچھا اب اس مسئلے کو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں کہنے ہی پہایا اور لگ رہا ہے آج بھی نہیں کہنے پہا ہوں وہ یہ ہے کہ یقینا اگر آپ کو ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا ہے یا ڈیل گھنٹہ پہلے نکلنا ہے تو اس میں غصر کر کے آئیے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اسے قبول کر لے گا لیکن اس کے بعد جب آپ راتوں آبی جائیے گا تب بھی احتیاطہ غصر کر دیں اگر ایک رات کے دو غصر ہو جائیں تو کیا غصر ہے لیکن پونٹی تھرٹی نائٹ تو ان کے لئے ممکن نہیں جو پوری رات مسجد میں رہیں وہ بھئی ایک گھنٹے پہلے والا غصر کریں لیکن جو لوگ فجر سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے جو ایک گھنٹے پہلے غصر کیا تھا مغرب سے زیادہ اس کا ثواب لینے کے لئے رات میں دوبارہ بھی غصر کریں اصل بات مجھے یہ کہنا تھی کہ جب آپ شب قدر کا غصر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ غصر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ مسئلہ غصر جنابت کے ساتھ غصر کرنا جائز نہیں ہے بعض مرادیہ کہتے ہیں حرام لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے غصر اسلام ہونا امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آوائے خامنائی کے یہاں غصر جنابت کے علاوہ ہر غصر کے ساتھ غصر لازم چاہے ہو واجب غصر ہو جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں یا سنت غصر ہو جیسے جمعہ و شب قدر اور عید کا ہو غصر علیہ چیز ہے غصر علیہ چیز ہے غصر کے بعد بغیر غصر کیا آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز غلط ہے سنت غصر اور واجب غصر کے ساتھ غصر لازم ایکارڈنٹو امام خمینی ایکارڈنٹو آغاز خامنائی لیکن مغموم آغاز خوئی اور آغاز سیستانی کہتے کہ غصر جنابت کے ساتھ تو غصر نہیں ہونا چاہے باپی سارے غصر کے بعد غصر کرنا ریکمینڈڈ اور بیٹر لیکن جو مشہور غصر ہیں ان کے ساتھ غصر ضروری نہیں بشرت یہ ہے کہ وہ غصر اپنی کنڈیشن کے مطابق جیسے غصر جمعہ اس کے بعد بھی غصر کریں تو بیٹر لیکن اگر نہ بھی کریں تو نماز پڑھ سکتے ہیں غصر کا مطلب غصر آرٹومیٹک شامل لیکن لیکن اگر آپ نے غصر کیا اور وہ غصر کنڈیشن پر برا نہیں ہوتا جیسے شامل قدر کا غصر رات کو ہی کیا ہنڈر پسن شور کے غصر کی ضرورت نہیں پھر بھی کرنے تو بہتر ایک بھندہ پہلے کیا جو ڈاوپپل غصر ہو گیا تو اصل مسئلہ یہ بتانا تھا جس کے بعد غصر کر کے اپنی نمازیں بچانے اور پربلم ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آدھی بات سنتے ہیں باپی آدھی بات جو ہمیں خود معلوم کرنا چاہیے وہاں معلوم نہیں کرتے ہیں